یہ دیکھیں گائز مجھ پر چھپکلی کا صحیح حملہ ہوا ہے دیکھیں 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 یہ دیکھیں صحیح میری طرح نکل گیا تھا ہیلو ایبروائید اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو بہت بیسٹ ہونے والی ہے پلیز آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور ابھی فی الحال میں نے شاپنگ جو ہے وہ تھوڑی سی روکی بھی ہے کیونکہ ایک دم سے شاپنگ میں سٹارٹ کرتی تھی نا کیونکہ سیلز وغیرے لگی بھی تھی وہ سیلز پر میں نے جو کچھ تھا وہ میں نے اٹھا لیا لیکن پھر شاپنگ سٹارٹ کریں گے جب شاپنگ سٹارٹ کی تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا ایک اور چیز میں نے جو ہے ابھی میرے ایک آرڈر آیا ہوئے وہ میرے نکاح کی جوتی آئے ہوئے ہیں تو اچھا جی تو کیا کہہ رہتی میرے جو ہے نکاح کی شوز آئے ہوئے ہیں اور وہ بھی آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کروں گی کہ میں اپنے نکاح پر کونسے شوز پہنوں گی اور کچھ میں نے جولی وغیرہ بھی آرڈر پر سوری مگوائی بھی تھی آرڈر دیا ہوا تھا مطلب تو وہ میرا ابھی آرڈر آ چکا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کروں گی سو لیٹس سٹارٹ ویڈیو پلیز 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 لائک شیئر مست کیجئے اچھا چھے تو یہ میرا آرڈر آیا ہوا ہے زیادہ تھا جو میں شاپنگ گئے نا ٹین ٹوئنٹی پرسن وہ میں آن لائن ہی کہہ رہی ہوں تو ابھی میں نے ایک شوز مگوایا تھے میں نے لائف میں فرس ٹائم آن لائن شوز مگوایا ہیں اور مجھے کافی زیادہ اس کی ٹینشن تھی کہ جو شوز کا پیر ہے وہ ٹھیک بھی ہوگا کیونکہ ایکشلی میں ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کی شوز کچھ لوز ہوتے ہیں تو وہ ہمارے سائز میں نہیں آتے اچھا یہ روایت کی کچھ جیولری تھی اور سال سال میشن کرتی جارہی کہ میں نے کہاں سے چیزیں لیں اور یہ ایس ایم جیولر والوں سے یہ بھی میں نے آن لائن پرچیس کیا تھا خیالہ سب سے پہلے مجھے ٹینشن تھی شوز کی اچھا یہ والے جو ہیں پرس کلر کے ہیں ہوپس ہیں بہت ہی اچھے ہیں اور کلاسک سے ہیں مجھے لائٹ کلر بہت اچھے رکھتے ہیں اور ہرنسلی سپیکنگ کے مجھے ہوبز اور سٹرز بہت ہی اچھے رکھتے ہیں یہ بھی اچھے ہی آئے تو میں نے کہاں چلنج شکر اچھے آگئے جیسے میں نے شوز کو اپن کی مجھے زیادہ ٹینشن شوز کی تھی کیونکہ میں فرس ٹائم لائف میں شوز شاپنگ آن لائن کی ہے اور خصہ مجھے اتنے بڑے بڑے لگ رہے میں نے کہاں اوہ مائی گاوش یہ تو اتنے بڑے ہیں کافی بہت بڑے لگ رہے تھے میں نے کہاں میں تو گئی لڑ گئی ہے جب میں نے اس کو پہنے تو الحمدللہ سے میرے پاؤں میں جو ہے وہ آ گیا تھا اور ساتھ میں برینڈ بھی منشن ہے زورج وغیرہ کا اور اس کی یہ جوری میں نے ایک سٹھ مگوایا تھا روایت والوں سے یہ بھی کافی اچھی تھی یہ میں نے وائٹ کلر کے لیے ہے پورا سٹ اس کے ساتھ سٹرز ہیں اور پرز والا جو ہے نیکلس ہے اس کا نیکلس مجھے بہت پیارا لگا بہت پیارا لگا بہت ہی اچھا تھا اور اس کے سٹرز بھی بہت اچھے تھے یہ میں نے اپنے سوٹ کے لیے لیا وائٹ سوٹ کے میں نے دو تین وائٹ سوٹ لے ہوئے ہیں یہ ان کے ساتھ کے لیے ہیں اور جو جوتے ہیں وہ میں نے نکاح کے لیے لیے ہیں یہ نکاح کی جوری نہیں ہے یہ میں نے ڈریس کے ساتھ کے لیے ہیں اور یہ میں نے ساتھ میں جو ہے ہوپس بھی لیے ہیں وائٹ کلر کے کیونکہ میرے دو تین جوڑے وائٹ کلر ہیں کہ یہ ان کے ساتھ پہنا جا سکتے ہیں مجھے وائٹ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں کلاسک اور یہ میرے نکاہ کی شوزیں آئی خوپس آپ لوگوں کو اچھے لگے ہوں گے سو ماشاءاللہ ضرور کہیے گا اچھا اس کے بعد میں جو ہے ناشپاتی وغیرہ میں نے کہا کچھ کھا لیتی ہوں بکھ لگی ہوئی تھی آج کل جو ہے میں ڈائٹ میں فروٹ بھی بہت زیادہ لے رہی ہوں کیونکہ ہماری سکن تب ہی اچھ ہوئی ہے جب ہم اپنی سکن کو ہائیڈریٹ رکھیں گے آئی مین زیادہ سے زیادہ پانی پییں گے فروٹ کھائیں گے ویجیٹیبل کھائیں گے اپنی ڈائٹ میں پروٹین شامل کریں گے آج کل میں ناشتے میں کباب لے لیتی ہوں چکن کباب یا بیف کباب اور اس کے بعد کیونکہ وہ پروٹین ہوتے ہیں یا پھر آپ لوگ بائل اگ لے لو یا پھر آپ لوگ فروٹ وغیرہ لے لو کچھ بھی لے لو لیکن ڈائٹ آپ کی پروپر اچھی ہونے چاہیے میں نے جنگ فوڈ بہت بند کر دیئے اس کے بعد یہ ناشپاتی وغیرہ کٹ ہو چکنے بہت ہی اچھے ہیں سب سے فروٹ میں مجھے سب سے اچھے جانا ناشپاتی لگتے ہیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور جوسز وغیرہ کا بھی استعمال کریں ہر اس کے بعد یہ کھا کر میں گئی سٹور پر کچھ مجھے چیزیں لینی تھی فروزن پروڈک خرط ہتم ہو گیا تھا کچھ سناکس وغیرہ لینے تھے اچھا جی تو یہ میں نے کچھ جو ہیں ایک دو بیف کباب لیا اور چکن کباب لیا کیونکہ ہمارے کے لیے چکن بیف بہت کم بنتے ہیں تو ہم میں نے سوچا کہ چکن بیف کباب لے لیتے ہیں کیونکہ اس میں پروٹین ہوتا ہے اور اچھی کیلوریز ہوتی ہیں تو یہ ان کی نیٹ ہوتی ہے اس کے بعد میں نے بٹر لے لیا بٹر بھی کے پراتھے وغیرہ میں نے کہا کہا ہوں گی کچھ ہیلت وغیرہ چیزیں بنے گی یا یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں میکرونی پاستا پیزا وغیرہ میں اور اس کے بعد میں نے ایک بانلیس چکن لے لی کیونکہ میں یہاں سے چکن لے لی کھلی چکن نہیں لیتے وہ کھلی چکن ہم لوگ بلوکے لیکن میں یہاں پہ تکا یا بریانی میں یا ہم لوگ تکا بنانا پڑ جاتا ہے یا میکرونی میں ایڈ کرتے ہیں سوری بریانی نہیں میکرونی میں ایڈ کرتے ہیں یا پھر ایسے کچھ بنانے کے لی تو میں یہاں سے بانلیس چکن لے لے ان کی بہت ہی نیٹ ہوتی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ نے کچھ شاپنگ کی سناکس لائے رکھا آگے میری سسٹر اور پپا ہیں ہر اور وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ایک جو ہے جوس چاہیے تھا نسلے کا لیکن نسلے کا جو جوس ہے وہ ہر مارٹ میں ختم ہوا پڑا ہے ایک ون مارٹ میں بھی نہیں تھا سیو مارٹ میں بھی نہیں تھا تو ہم لوگ نے چھوٹا والا فروٹو وائٹر لے لیا اور ایک ساتھ والا ریڈ گریپس کے لے لیا ہے یا جب بل بنتا ہے نا تو اوہ میگارڈ بنتا کہتے ہیں کیا یہ کس چیز کا بل بنا ہے ہم لوگ نے لیا کیا ہے کیونکہ اتنا درہ بل بن جاتا ہے کہ اس ٹائم کسی ایک ایسا ٹائم تھا کہ اس بل میں ہمارا پورا گھر کا راشن آیا کرتا تھا یہ ایسی چیزوں میں سنیکس میں یا بل صحیح ٹکا ٹک بن جاتا ہے ہے اور اس کے بعد میں گھر جیسے شیئے والی شاپنگ کرتی ہوں نا فروزن بروٹکٹ کی یا سنیکس کی تو اچھا اس کے بعد میں مزے کی چیز دکھانی تھی جن کو کشمیری چائے پسند ہے یہ کشمیری چائے بھی اویلبل ہے اور اس کے بعد جن کو گرین چٹنی بہت پسند ہے تو یہ بھی اویلبل ہے آج کل گرین چٹنی بھی مل رہی ہے مارکیٹ میں بڑی مزے کی بات ہے ہمیں گھر میں نہیں بنانے پڑے گی بنی بنے مدیو کشمیری چائے جو لور ہیں کشمیری چائے وہ بھی آ گیا ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں میرے پپا کو کشمیری چائے بہت پسند ہے تو ہم لوگوں نے لے لی میں نے کہا چلیں کوئی نہیں کشمیری چائے لور والوں کو کشمیری چائے بھی آ گئی ہے اویلبل خیر اس کے بعد فروزن پروڈکس میں اپنی جگہ پر رکھ رہی تھی کچھ کباب نگرز اس طرح سے ہم لوگ نے چیزیں لے تھی جو کہ ہمارے گھر میں ہوتی ہیں کیونکہ یہ والے ہمارے گھر میں چکن بہت کم بنتا ہے اور گوشت وارا تو ہم لوگ فروزن پروڈکس سے ہی ہم لوگ یہ خواہش پوری کر لیتے ہیں خیر اس کے بعد ساری میں نے چیزیں جو ہے وہ ارگنائز کر لی تھی دین اس کے بعد میں نے اپنے لئے دوتھ برش لیا اس طرح کا میں نے پہلے بھی میرے پاس ہے لیکن میں جو ہے وہی چیز لیتی جو میں یوز کر رہی ہوں تو ٹرائے کے لیے میں نہیں لیتی کیونکہ کتنے پیسے پوسے نہیں ہوتے مارس پیس ہے اس کے بعد یہ والا ایک برش لے لی کافی اچھا برش ہے ایزی گروپ کے دو سوک ہے پچھلی بار میں نے ڈرسو کل گیا تھا اس کے بعد یہ بلیسو کی ایک ویکس ہے یہ بھی بہت اچھے کافی میں نے آپ لوگ شیئر بھی کیا ہوگا تو یہ ویکس میرے پاس ختم ہوگی تھی ایک میں نے ویکس لے لیا اور ایک پامولیو کا ساپ لے لیا ساپ ویسے اس سے آپ لوگ فیس ناواش کیا کریں فیس کے لیے ساپ اچھا نہیں ہوتے نقصان دے ہوتے کیونکہ آپ کی سکن کافی یہ بھی ایک پڑا تھا ایک میں نیو لے آئی میں نے کہا دونوں پیر بن گئے وہ جو دوسرا پرانے والا ہے وہ بس پڑھ رہے ساتھ میں کب کیا پتا یوز پڑ جائے اس کے بعد میری پیوڈی کو لائک شیئر کریں اس کے بعد کھانی کا ٹائم ہو چکا تھا آئیمین ڈینئر کا دو ڈینئر میں بنا ہوا تھے چکن میں نے کہا شکر کچھ تو بن گیا سبزی وارا نہیں بننی ہمارے گرے زیادہ سبزی بنتی ہیں ہر چکن بنا تھا اور کافی مزے کا چکن بما نے بنایا تھا بہت ہی مزے کا تھا تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے اچھا اس کو با میں ہینڈ واش کرنے کے لیے ہی آ واش روم گئی تو میرے پر صحیح چھپکلی کا حملہ ہوا ہے میں فارن ڈر گئی خیر میں ویڈیو بنا رہا تھا میں نے ایسے پاؤں کی اوپر میرے اوپر نہیں گری ہی آئیوپ ساپ لوگوں کی ویڈیو اچھی لگے اگر اچھی لگے تو پلیس لائک شیئر ضرور کیجئے اور ملے کے نیکس ویڈیو میں جیتے اجازت تب تک کیلئے لحافظ